دھان کی پچیتی نرسری کی بہائی اچیس دن میں جو دھان کی قسمیں پکتی ہیں ان کی نرسری کی بہائی آپ کر سکتے ہو بہائی موٹے طور پہ کسان بھائی گیلی کیاری ویدی سے کرتے ہیں جس میں کھیت تیار کیا جاتا ہے پہلے آپ پانی بھرتے ہیں اس کے بعد دیسی حل سے پڑلر سے یا کلٹیویٹر یا ہیرو سے آپ کھیت تیار کر لیتے ہیں یعنی گارہ بنا لیتے ہیں اور اس میں آپ کو سوہ میٹر چوڑی کیاری بنانی پڑتی ہے اور لمبائی آپ سودہ نسار رکھ سکتے ہیں موٹے طور پہ لمبائی پانچ میٹر رکھ سکتے ہیں آٹھ میٹر تک رکھ سکتے ہیں دو کیاریوں کے بیچ میں آپ کو لگ بگ تیس سینٹی میٹر کی ایک نالی دینی ہوتی ہے یہ نالی جل نکاز کا کام کرے گی ساتھی ساتھ پانی لگانے کا بھی کام کرے گی اور تیسرے جو شمک ہیں اس میں بیٹھ کے خرپت بار بھی نکال سکتے ہیں جب آپ کودو کرتے ہیں یا آپ گارہ بناتے ہیں کھیت میں اس سمیے پہ خاد اور ارورکوں کا پریوک بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے آپ ساتھ سو سے آٹھ سو کنٹل پڑتی ایک ہزار ورگ میٹر کے حساب سے گوبر کی خاد ڈالتے ہیں کیونکہ ایک ہزار ورگ میٹر چھتر پہل میں جو آپ نرسری تیار کرتے ہیں وہ آپ کے ایک ہیکٹر میں روپائی کے لیے پریابت ہوتی ہے یعنی ایک بٹا دس حصہ میں آپ کو نرسری تیار کرنی ہے تو گوبر کی خاد آپ نے ڈال دی گوبر خاد ڈالتے سمیں آپ کو آٹھ سے بارے کلو یوریا پندرے سے بیس کلو سنگل سپر فاسفیڈ پانچ سے چھ کلو میروٹر پوٹاش اور دو سے دھائی کلو زنگ سلفیڈ یہ سبھی ارورک جب آپ نرسری میں گارہ بنا رہے ہیں کھیت تیار کر رہے ہیں تب مٹی میں اچھی طرح سے ملا دینا چاہیے اور اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا کیاریاں آپ بنا لیں دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بیج کی تیاری کرنی پڑتی ہے بیج کا اپچار کرنا پڑتا ہے بیج اپچار کے لیے آپ پہلے پانی میں گھول بنا لیں باوستین کا اور اسٹیپٹو سائیکلین کا باوستین کا ایک گرام ماترہ پرتی لیٹر پانی کے حساب سے جیسے دس لیٹر پانی ہے تو اس میں آپ دس گرام باوستین ڈال دیں اور ایک گرام اسٹیپٹو سائیکلین ڈال دیں اس میں قریب آٹھ سے دس کلو بیج آپ ڈال سکتے ہیں موٹے طور پہ بیج کی ماترہ پرتی ہیکٹر میں روپائی کے لیے بیج سے پچیس کلو گرام ہوتی ہے جو مہین قسموں کے لیے ہوتی ہے اور موٹی قسموں کے لیے پچیس سے تیس کلو گرام ہوتی ہے تو بیج آپ نے ڈال دیا پانی میں جس میں کے دوائی ہیں آپ کی اور اس بیج کو آپ نے قریب چوبیس گھنٹے تک ڈوبو کر رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس بیج کو باہر نکال لیں اور کسی کپڑے پہ یا ٹاٹ کے بورے پہ اس کو پھیلا دیں چھایہ دار استان پہ اور پھر ایک ٹاٹ کا بورہ اس کے اوپر ڈال دیں یا کوئی سوٹی کپڑہ اس کے اوپر ڈال دیں پھر دیر دیرے اس پہ پانی چھڑکتے رہے دو چار گھنٹے کے انترال پہ اور پھر آپ پائیں گے کہ چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے اندر یہ بیج جڑ جاتا ہے یعنی اس کا انکورل ہو جاتا ہے اب اس بیج کو آپ اپنا جو ایک ہزار ورگ میٹر چھتر ہے یا جو بھی چھتر ہے جس کے حساب سے آپ نے بیج لیا ہے اس میں اس کو چھڑک دیں سمان روپ سے چھڑک دیں اور پھر اس کے بعد ہلکا سا اس میں پانی لگا دیں یا پہلے سے ہلکا سا پانی آپ رکھ سکتے ہیں دو سے تین سینٹی میٹر پھر آپ اس میں بیج چھڑک دیں ساتھی ساتھ اس میں اگر خرپتواروں کا آپ کو نینتر کرنا ہے آپ لیں مچیٹی ہوتی ہے بیوٹا کلور ہوتی ہے اور اس کو آپ ساٹھ لیٹر پانی میں گھول کے بہائی کے دو سے تین دن کے اندہ اندہ چھڑک دیں کسان بھائیوں اب بات کرتے ہم نرسری کی دیکھ بھال کی آگے چل کے اس میں کچھ بیماریاں آ سکتے ہیں کچھ کیڑے مکوڑے آ سکتے ہیں خرپتوار آ سکتے ہیں خرپتوار آپ کو بتایا بیوٹا کلور آپ ڈال سکتے ہیں اگر اس میں کئی بار اسٹیم بورر جو تنہ چھیدک یا بھیدک ہے وہ آ سکتا ہے پتی لپیٹک کیٹ آ سکتا ہے اس کے لیے دو میلی لیٹر کلور پاریفاس پرتی لیٹر پانی دو میلی لیٹر کلور پاریفاس پرتی لیٹر پانی ایسا آپ ساٹھ لیٹر گھول بنائیں اور اس میں چھڑک دیں کبھی کبھی اس میں جھنڈا روگ بھی آ جاتا ہے کچھ پودے ضرور سے زیادہ ہے لمبے ہو جاتے ہیں تو آپ دھیان سے دیکھیں اگر بہت زیادہ پودے ہیں تو اس طرح کی نرسری کا پریوگ نہ کریں اگر ایک دو پودہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو تو اس کو اچھی طرح سے نکال کے باہر پھینک دیں یا پھر جب آپ روپائی کریں گے تو باوستین کا دشملہ ایک پرتی شد کا گھول بنائیں یعنی ایک گرام باوستین پرتی لیٹر پانی کے حساب سے گھول بنا لیں اور اس میں جڑکی طرف سے اس کو پود کو ڈوبو کر رکھیں آٹھ دس گھنٹے ڈوبونوں کے بعد آپ اس کی روپائی کر سکتے ہیں تو جھنڈا روگ اس میں نہیں آئے گا ساتھی ساتھ پانی کا پروند بہت ضروری ہوتا ہے جو پودہ آپ نے لگا رکھی ہے پہلے سے اس میں پانی ہمیشہ سام کے وقت لگائے اگر آپ صوبہ پانی لگا دیتے ہیں تو پانی گرم ہو جاتا ہے اور پودہ آپ کی پروابط ہوتی ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے کسان بھائیوں پودہ میں آپ کی پیلاپن آنا ایک اہم سمسیا ہے پیلاپن دو کارونوں سے آ سکتا ہے اگر آپ نے گوبر کی خات نہیں ڈالی ہے یوریا نہیں ڈالا ہے تو نیٹوجن کی کمی سے بھی پیلاپن آ سکتا ہے یا موٹے طور پر دیکھیں تو لوہے کی کمی نرسریوں میں جو پودشالہ ہے ہماری اس میں زیادہ آتی ہے اس میں پتہ اوپر کی طرف سے جو پہلے اوپری پتے ہیں وہ پیلے ہوتے ہیں پھر نیچے کی طرف پیلے ہوتے چلے جاتے ہیں بعد میں ان پتوں کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور سفید کے بعد بھورا ہو جاتا ہے اور پھر پودشالہ آپ کے سوک جاتے ہیں یہ لوہے کی کمی وہیں زیادہ آتی ہے جہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے اگر لوہے کی کمی آپ کو دور رکھنی ہے تو نرسری میں ہمیشہ پانی بھرا رکھیں پانی اگر رہے گا تو کبھی بھی آپ کی نرسری میں لوہے کی کمی نہیں آئے گی تو ان سب باتوں کا دھیان کسان بھائیو آپ رکھیں گے تو آپ کو سوست پودھ کی پرابتی ہوگی اگر پودھ ہماری سوست ہوگی تب ہی ہمارے اس میں بیانت اچھا آئے گا کلے اچھا آئیں گے اور آپ کو اچھی پیداوار کی پرابتی ہوگی